ہیلو کلاس اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں ہوں آپ کے اردو کی ٹیچر مزد تحسین آج میں آپ کو پڑھاؤں گی نردبان اردو آج میں آپ کو پڑھاؤں گی صفحہ نمبر 20 صفحہ نمبر 20 پر ہمارے پاس ورک ہے مہاورہ مہاورہ کسے کہتے ہیں مہاورہ کیا ہوتا ہے لوگوت کی روح سے مہاورہ آپس میں گفتگو اور بات چیت کرنے کو کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں یعنی جو ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں گفتگو اس کو کہتے ہیں مہاورات اب ہمیں اس میں کیا استعمال کرنا ہے مہاورے مہاورے کیا ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتی ہوں مہاورے کیا ہوتے ہیں جیسے جیسے مثلا پانی پانی ہونا شرمندہ ہونا دوچار ہونا سامنا کرنا جی چورانا حمد ہارنا باتیں بنانا یہ سب کیا ہوتے ہیں مہاورے ہوتے ہیں ہم اس کو کیا استعمال کرتے ہیں اس میں مہاورات ہوتے ہیں یہ مہاورے استعمال کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے یعنی ہم کوئی بات کر رہے ہوتے ہیں اس پر تنس کرتے ہیں یعنی جو پہلے کے جو لوگ ہوتے ہیں جو باتیں کہتے تھے محاورے جیسے کرتے تھے کیسے کہتے تھے وہ ہمیں پانی پانی ہو جانا پانی پانی ہو جانا کے ملنگ کیا ہے مارے پاس اس کے معنی کیا ہے جیسے ہمیں اپنی غلطی پر شرمنہ ہونا یعنی دوچار ہونا جی چورانا یعنی ہمت ہارنا اب ہمیں یہ محاورے ملے ہوئے ہیں اب ہمیں ان محاوروں کو استعمال کرنا ہے کیسے پہلے ہمیں محاورہ انہوں نے ہمیں ایک جملہ دیا ہوئے جملے کے اندر ہمیں تلاش کرنا ہے کہ محاورہ کونسا ہے اور جو محاورہ ہے اس کے ہمیں معنی لکھنے ہیں اب ہم وہ معنی کیسے لکھیں گے جیسے ہمارے پاس پہلی لائن کے لکھی ہوئے پہلا کے لکھا ہوئے درد زیل جملوں میں سے محاورات الگ کر کے لکھئے اب اس میں ہمارے پاس مہاورہ کیا ہے مہاورہ ہے ہمارے پاس بھانڈا پھوٹ جانا کیا ہے بھانڈا پھوٹ جانا اب بھانڈا پھوٹ جانے کے اب ہمارے پاس معینے کیا ہوں گے یعنی پول کھل جانا یعنی کہ ہمارے سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ یہ ہم نئی بات کہی ہو اور پھر ہمارے کو اس بات کا پتہ لگ جاتا ہے تو اس کے میننگ کیا ہو جاتا ہے وہ اس کا بھانڈا پھوٹ گیا یعنی جو اس نے جھوٹ بولا تھا وہ ہمارے سامنے آ گیا کہہ نہیں ہمارے بات پہلا جملہ کیا ہے این وقت پر بھانڈا پھوٹ جانے کی وجہ سے ان کی سازش کیا ہو گئی ناکام ہو گئی تو ہمارے پاس کیا الفاظ ہے مہاورہ ہمیں الگ کرنا ہے تو مہاورہ ہم کیسے لکھیں گے بھانڈا پھوٹ جانا اور معینے میں اس کے معینے کیا لکھیں گے پول کھل جانا اب اسی طرح دیکھیں نیچے دوسرا جملہ ہمارے پاس کیا لکھا ہوا ہے انسان کو کبھی بڑا بول نہیں بولنا چاہیے کیونکہ خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اب اس میں ہمارے پاس مہاورہ کیا ہے بڑا بول بولنا کیا مہاورہ ہے ہمارے پاس بڑا بول بولنا اب ہمارے پاس اس کے معینے کیا ہوں گے اپنے سے زیادہ بڑی باتیں کرنا معینے کیا ہیں اس کے اپنے سے زیادہ بڑی باتیں کرنا اب اس کے بعد ہمارے پاس تیسرا جملہ تیسرا جملہ کیا ہے نیک آدمی دشمن کی ناکامی پر بغلیں نہیں بجاتے محاورہ کیا ہے بغلیں بجانا معنی کیا ہے کسی پر ہنسی اڑانا یہ ہمارے پاس آج پیج نمبر بیس پر کام ہے ہمارے پاس محاورہ یہ میں نے آپ کو کروا دیا ہے آپ یہاں تک کا کام کیجئے گا اگر اس میں کوئی لفظ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے محاورہ بھی سمجھ میں نہیں آئے آپ اس کی اوپر کی پوری پیرگرہ جو آپ کو دیا ہوئے اس کو اچھی طرح سے پڑھئے گا آپ کو خود بھی سمجھ میں آجائے گا اور میں نے اتنا آپ کو سمجھا بھی دیا ہے کہ یہ محاورہ آپ کو کس طرح سے کرنے ہیں اس کا پیج نمبر 21 میں آپ کو نیکسٹ ریکر ماؤں گی اور میں آپ کو ایک دفعہ پھر سمجھا دوں گی ابھی پیج نمبر 20 آپ کو مکمل کرنا ہے اگر پیج نمبر 20 پر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ آپ مجھ سے پوچھ لیجئے گا ٹھیک ہے اللہ حافظ